ہم تاریخ لبی یاس اللہ دن رات آپ لوگ اہمیں مارے بارے ہیں باتے کر دے ہیں مولوی ہیں ہم واقعی آپ لوگوں کو حضور کے در کی طرف لے کر جانا جاتے ہیں کہ کائنات میں ہر بندہ ہر بندے کی کوئی حصیت نہیں ہے کسی بندے کی بھی ہر بندہ آپ کو دھوکھا دے سکتا ہے حضور کے دربار میں آئیں یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر اسے لینے ہوں دو عالم وہ امیب اقبال کہتا ہے تو فرمو دی تاریخ لبی یاس اللہ اس نے جن رات کام کر دی ہے اقبال کہتا ہے تو فرمو دی راہ بکھا گریفتیم وگر نجستو مار آمان سے اقبال کہتا ہے حضور یہ ہے اس کا بیار اقبال کہتا ہے حضور تُسی فرمایا کعبے جاؤ ورنہ توڑا در چھڑ کے کعبے جانا سڑا کم کوئی نہیں ہے پھر آلہ حضرت بولے فرماتے حاجی رہو شہنشاہ کا روزہ دکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کعبہ دیکھو یہ ہے حضور کی ذات قرور کی تعظیم حضور کے در پر آئے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نمو حضور کو وضو کر آرہے تحریک لبی یاس اللہ کے ذمہ دار کارکنان آپ لوگ یہ دن رات کیوں ہم محنت کر دی ہیں وہ حضور کا در ہے کیسا وضو کر آرہے حضور نے فرمایا صل ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی پھر حضور کو مختارے کوئی مانتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت کے انر اللہ نے آپ کو جو مقام دےنا مقام محمود فائز کرمانا اس مقام کے انر آپ بھی خدمت چاہئے تو حضور نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا اور بتاؤ کیا مانگ دے ہو پھر انہوں نے زبان حال سے کہا جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ یہ سرکار قدر ہے درشان ہاں تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں حوش میاں اور بھی کچھ مانگ تو آلیاں نہ درتے کیوں بدلہ سیبا حضارہ ربانش رنین محمد آپ لوگوں نے اب حضور کے نظام کے ساتھ کھڑی دیں تحریک لبین یاس اللہ اپنے اسی نظریے پر اسی سوچ اور فکر اور اسی رستے پر کھڑی ہے جس پر ہم بھی لو مجاہدین ہمیں چلا کر رہے ہیں ہا انشاءاللہ آپ نے دائیں بے کسی پرو پرو گرنے کا حصہ نہیں بننا الحمدللہ تحریک لبین یاس اللہ اپنی آب اتاب کے ساتھ حضور کے نظام کے لیے کھڑی ہے اب دوزار تیس کے اندر اپنے حضور کے دین کے لیے محنت کرنی ہے اور دن رات محنت کرنی ہے جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہیں بے حاصلہ نہیں چھوٹے اس لیے حضور کے نظام کے لیے محنت کرنی ہے ہم مولا کائنات کی حدیث پاک اس محفر پاک کے لیے کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا حضور مصوراتے کیسے تھے حضور چلتے کیسے تھے حضور دیکھتے کیسے تھے حضور کے اپنے مبارک کتنے خوبصورت تھے میرے آقا مولا دن مجلس کے اندر جو آ گیا اس نے حضور کی زیارت کرنے جو قریب آ گیا پھر کیا ہوا مولا کائنات کی حدیث پاک اور اسی جذبہ کے ساتھ پھر آپ لوگوں نے آج کے بعد حضور کے نظام کے لیے دن رات محنت کرنی یہ ہی دیکھنا کہ میرا ذمہ دار مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا یہ یاد رکھے گا والک آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے اب یہی تحیہ کر کے یہاں سے اٹھنے ہر بندے نے اللہ نے حضور نے فرمایا یا اللہ عمر دے دے اسلام بکام ہو جائے گا جنہ ایک ہی ہوئے کافی ہونا اس وقت سے آپ لوگوں نے اب اپنی گلی ملے کی ایک ایک ملہ پکڑ لینا ہے ہر بندے نے کہ میں نے اس ملے کے اندر سے ایک اس پولنگ بودھ کے اندر سے آپ حضور کے نظام کو مضبوط کرنا ہے آپ حضور کے دین کو مضبوط کرنا ہے قبر میں حضور یہ پوچھیں کہ یار واد تو تو اپنے گلی ملے میں نے کہتا دارہ جتنی نہیں دیتا تو میرے دین نے کہتا دارہ جتنی نہیں دیتا اے حضور پوچھا کہ کیا بات ہوتے پی مندر ہی ہو جوڑا جیانا کہ قبر نے تو حضور کہانا کہ اے میرا غلام ہوئے جنہیں اپنا علاقے دے اندر میرے کہتا دارہ جتنی نہیں دیتا میرے دین نے جنا مضبوط کیتا مولا کائناتی حدیث سے بات آپ لوگوں نے اب حضور کے میرے آپ سے یہی درد ہے کہ آپ لوگوں نے اب حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں ہماری سز آپ کو ہماری ذات سے لاکھ اختلاف ہوں ہم حضور کے دین کے جنب لنک یہ بیٹھے ہیں قامت سے ہم ہمیں چھوڑ کر حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے تھے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے میرے علماء سے بھی یہ گزارش ہے پیرانہ حضور سے بھی یہ گزارش ہے کہ حضور کے سامنے کسی کے بعد جواب نہیں ہو جواب نہیں ہو کسی حضور نے کچھ لیا مولانا تیری گفتگو میرے دین دے کامنا آئی صحابہ نے تھے میرے صحابہ نے تھے اپنے قیمتے مسلح کرا چھڑے اپنا وطن چھڑیا تیری گفتگو میرے دین دے کامنا آئی تیرا ممبر دے میرے دین دے کامنا آئی تیری مسجد دے میرے دین دے کامنا آئی پیر صاحب پر پچھلے تیری سجادی دے تیرے مولید میرے دین دے کامنا آئے میرے نواز سے نہ دے اپنے گزارش ہے ہی ہزیر وستے کسی کا بات جواب نہیں ہوگا آج تحریک آپ کو حضور کے نظام کے لئے بلائی ہیں اور جو حضور کے غلام علاماء اور مشاہد حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم ہمارے سروں کے تاج ہیں اور جو حضور کے نظام کے ساتھ نکڑے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آج آئیں حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں مولا کائنات کے دیسے بات سنیں اور اس کے بات دیکھی کہ حضور کا چہہ ہے انگر کیسے تھا مل جادا القدر ولا بسطکان رجل انشاءالہ ولم لکم بالمطاہم ولا بالمکر سمم وکانا فی بجھی تدبیر ابيد مشرب وزاج عائن این عدب الاشقاط جریر المشاشر والقدر یل رجل محصور باتیں شسو القفائن والقدم اردی یا مشاہدق اللہ دانمایا ختم سبابت وائزل تقدہ التفت باہ بین قدفائی خاتم النبوغد وہو خاتم النبوغد بین قدفائی خاتم النبوغد وہو خاتم النبوغد وہ مجھے راستے میں بتا رہے تھے کل اچھ شریف میں جی وہ جی ڈی پیو ساہو سارے کہہ رہے ہیں یہ نہ آئے جلسہ نہیں ہوگا میں کہے انشاءاللہ اب اطاب کے ساتھ کا جلسہ ہوگا ہاں انشاءاللہ شاہر یہ اب اطابنا جلسہ ہوئے گا ہم نے اب ڈی پیو سے پوچھ کی حضوری خط میں ربوں تر باہر دی تھا ساڑی تے گردن حضور دے دین مستے حضور دین آموستر حسانت مستے پائی ایتھو کٹے یادرو کٹے ساڑا جسم حضور دے دین مستے وہاں میں کوئی قیمہ بڑھاتے وہاں میں گلیاں رہی جسی دیں آنو تے بابا جی نے پالے ایسی گارتے کہ جو موقع بڑھے کہ اپنے جان حضور دین مستے قربان کرتے بس آنو تے بابا جی نے پالے ایسی گارتے انشاءاللہ انشاءاللہ مولای کائنات کیا فرماتے کہ حضور کی مولن حضور دین مستے فرمایت دونوں کنوں کے درمیان کہ اب آپ نے خاتم النبیجین یہ بولنا ہے سمجھے آخر میں بائی نگدی بائی خاتم النبوت وہاں یہ رہو حضور دین مستے میں نے کہتے کامل یقین نگدہ سمجھے آزول آگے بائی نگدی بائی خاتم النبوت وہاں خاتم النبیجین حجود الناس صدرا وازدک الناس لہجتا وعلنہم عریقتا واغرمہم عشیرا مرہو مزاہتا محبا ومن خالدہو معرفتا محبا یہ قولنا ایتہو لمرقم لہو علا بعدہو مصلا مولاکہ انافرمان دور ریا در دور ریا جیرہ نیڑی ہے وہ کہتے مجبور ہویا نا کوئی ہویا نا کوئی ہوسی پیر بیرل شاہ صاحب ربادی ہمرا بھی زیارت ہوئی کہ اندھر حضور دین مبارے کتنے سوڑے سان کہ مغشت آگے دیر پیا تا تیف سامن تلاتی ویش شدو خدا بیاں وفراتی فسکر دونا من نظرتی نینہ دیا فوجان جل جڑیاں تو اپرو کو اس نسان دسان جو دنوں پہ میاں پہ دیر چھٹاں لبا سرخوں کا کلال یمن دن موتی دیاں یہ لڑیاں ایک سور اپنوں میں جانا کھاں جانا انتظار جہانا کھاں سچا کھاں دے رب دیشانا کھاں دوشان دوشانا کھاں سبریاں ایک سور اپرو